اے اللہ جب بھی تیرا آسمان دیکھتی ہوں اس پہ بسا ایک جہان دیکھتی ہوں نجانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتی ہوں کھول کر جب تیرا قرآن دیکھتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ سب کو ناتخواں سیدہ بی بی کی جانب سے خوش آمدید ایک ذرا سا غرور انسان کی حیثیت کو بدل دیتا ہے یہ واقعہ ہے ایک عالم اور ایک ہندو لڑکی کا جنت میں کیسے وہ ان کی بیوی بن گئی یہ جاننے کے لیے مکمل اس ویڈیو کو آپ دیکھے گا تاکہ سبق حاصل ہو اور عبرت بھی اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کی اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں میرے ایف بی ایفیشل پیج پیرا مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق اور مکمل صحیح بات جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ 101 سبق عاموس واقعات میں سے صفحہ نمبر 96 میں یہ واقعہ موجود ہے ایک بہت بڑے عالم دین اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم سے نوازہ ہوا اور لوگ ان کی بے پناہ عزت کرنے والے ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا اپنے خاص علماء کرام کے ساتھ سفر پر روانگی اختیار کر لی ابھی منزل مقصود کی طرف بڑھتی ہی چلے جا رہے تھے کہ گزر ہوا عیسائیوں کی ایک بستی پر سے چونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے اب تک انہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی بستی میں داخل ہو گئے بستی میں پہنچ گئے پانی تلاش کیا پوری بستی کا چکر لگایا مگر وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں صرف عیسائی نہیں بلکہ ہندو بھی ہیں اور یہودی بھی سب ایک ساتھ مل کر یہاں پر رہتے ہیں حیرت سے ان سب کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کوئے پر پہنچے جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر بھی رہی تھی اور ایک دوسرے کو پلا رہی تھی ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر اس بزرگ کی نظر پڑ گئی جو کہ اپنے خدادات حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے الک نظر آ رہی تھی خوبصورت زیور اور لباز بھی پہنا ہوا تھا جیسے ہی آنکھیں اس کی آنکھوں سے چار ہوئیں حالت دل بدلنے لگی چہرہ بدلنے لگا دل میں شدید محبت پیدا ہو گئی بے اختیار ان لڑکیوں کی طرف آ گئے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ کس کی بیٹی ہے لڑکیوں نے جواب دیا یہ اس بستی کے سردار کی بیٹی ہے تو پھر اس کے باپ نے اس کو کام پر کیوں لگا رکھا ہے یہ کھوئے سے خود پانی بھرتی ہے کہ اس کا باپ اس کے لئے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے لڑکیوں نے کہا کیوں نہیں مگر اس کا باپ ایک نہایت اقل مند اور سمجھدار آدمی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال کی وجہ سے ورور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے اور جب اس کی شادی ہوگی تو شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے یہ سننے کی دیر تھی کہ وہیں سر جھکا کر بیٹھ گئے پورے تین دن اسی طرح گزر گئے نہ کچھ کھاتے نہ پیتے نہ کسی سے بات کرتے اسی حالت میں تین دن گزر گئے البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ضرور ادا کرتے ان کے جو باقی کے لوگ تھے سخت پریشان تھے کوئی تدبیر نہیں نظر آ رہی تھی تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر ان میں سے ایک عالم نے آگے قدم بڑھایا تاجب اور پریشان حال میں کہا کچھ تو فرمائیں کیا وجہ ہے کچھ تو ہم لوگوں پر توجہ فرمائیں کہنے لگے میرے عزیزو میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا پرسو میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر شدید غالب آ چکی ہے اب یہ ممکن نہیں کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں تم لوگ آگے بڑھ جاؤ کیونکہ میں اب یہاں سے جا نہیں سکتا ہوں اب وہ لوگ وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن چکے ان کا حکم تھا تو وہاں سے چلے گئے تقریباً ایک سال کا عرصہ گزر گیا ایک سال تک اسی غم اور افسوس میں ان کی جدائی میں وہ لوگ تڑپتے رہے پھر ایک دن خیال آیا خبر تولین کہاں ہے وہ کس حال میں ہیں تو ایک بہت بڑی جماعت علماء کرام کی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی گاؤں پر پہنچ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ صاحب کہاں ہیں تو کہا گاؤں والوں نے جنگل میں خنزیر کو چرا رہے ہیں اللہ کی بنا گاؤں والوں نے بتایا کہ صاحب نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں خنزیر کو چرائے گا تو انہوں نے ہاں کر دی چنانچہ اب وہ خنزیر کی خدمت کرنے پر معمور ہیں یہ سن کر غم سے کلیجے پھٹنے لگے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو کا طفان امرنے لگا بمشکل دل کھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں پر عالم خنزیر کو چرا رہے تھے دیکھا تو نصرانی ٹوپی پہنی ہوئی اور لاٹھی ٹیک کر وہ خنزیر کے سامنے کھڑے ہوئے اب عالم کی یہ حالت دیکھ کر حسرت اور غم لیے وہاں سے وہ سب چلے گئے ابھی بغداد پہنچے نہیں تھے تین دن میں ان کو منزل تیہ کرنی تھی تیسرے دن جب بغداد پہنچے تو کیا دیکھا وہی عالم ایک نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور با آواز بلند کلمائی شہدت پڑھ رہے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہو ورسولہو پڑھتے جا رہے اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت اور غم کا اندازہ ہو پھر کہنے لگے پاک کپڑے دے دو مجھے کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی اور ان لوگوں کے منتظر رہے تمام لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پوچھا آپ تو شدید انکار کر رہے تھے ہمارے ساتھ آنا نہیں چاہتے تھے پھر اچانک آنے کی وجہ کہا کہ میرے دوستو جب تم مجھے چھوڑ کر واپس آ گئے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی اے اللہ عز و جل مجھے اس مصیبت سے نجات دے میں تیرا خطاکار بندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے میری آواز سن لی میرے سارے گناہ ماف کر دی گئے لیکن آپ کے ساتھ اس آزمائش کا کوئی سبب تو ہوگا انہوں نے کہا بلکل جب ہم گاؤں میں اترے تھے اور ہندووں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو ہم نے دیکھا تھا تو میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو گئی کہ ہم تو مومن ہیں اور یہ لوگ تو بلکل جاہل اور احمق ہیں بے حص اور بے شعور چیزوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں اسی وقت ایک غیبی آواز آئی یہ ایمان یہ توہید یہ کچھ بھی تمہارا اپنا نہیں یہ تمہارا ذاتی کمال نہیں یہ سب ہماری توفیق سے ہے کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان سب کو حقیر جان رہے ہو اور اگر تم چاہو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں کہ تم نے جو غرور کیا ہے اس کی سزا کیا مل سکتی ہے کہتے ہیں مجھے اسی وقت احساس ہوا گویا کہ ایک پرندہ میرے دل سے نکل کر اڑ گیا جو کہ ایمان کا پرندہ تھا اس لئے میرے دل میں اسی وقت اس لڑکی کی محبت ڈالتی گئی اللہ کی محبت کہیں دور چلی گئی کیونکہ میں نے ان سب کو بہت چھوٹا سمجھا تھا گو کہ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں ان کو برا بھلا کہوں اللہ کو میری یہی بات بری لگ گئی یہ عبرتناک واقعہ سن کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی کہ اللہ ہم قرور تکبر کبھی نہیں کریں گے اپنے علم پر بھی نہیں کریں گے یوں ہی دن گزرتے گئے ایک عرصہ گزر گیا ایک بار وہ عالم نماز ادا کر رہے نماز فجر کے وقت باہر کوئی شخص آیا دروازے پر دستک دی پوچھا کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا مقصد ہے کہا کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلا گاؤں میں چھوڑ کر آئے ہیں آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے حرص سے ان کے پسینے چھوڑ گئے خوف سے کھاپنے لگے اجازت دی گئی اس لڑکی کو اندر آنے کی عالم کو دیکھتے ہی زارو قدار رونے لگی چھدت غم سے اس کے موں سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا مخاطب ہوئے تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا تمہیں کس نے پہنچایا لڑکی نے کہا اے میرے سردار جب آپ گاؤں سے رخصت ہوئے تو مجھے خبر ملی میری بیچینی اور بے قراری جس حد تک پہنچ سکتی تھی پہنچ گئی میرا دل ہی جانتا ہے نہ بھوک رہی نہ پیاس نین تو کہاں آتی میں رات بھر اسی بیچینی میں رہ کر صبح کے وقت ذرا لیٹ گئی تو اس وقت نین مجھ پر غالب آگئی اسی حالت میں میں نے دیکھا ایک شخص کو خواب میں جو کہہ رہا تھا اگر تو مومنات میں داقل ہونا چاہتی ہے تو جس سے محبت کرتی ہے اس کے دین کو اپنا لے اور توبہ کر لے اسی عالم خواب میں اس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہا شیخ کا دین کیا ہے اس شخص نے کہا عالم کا دین دین اسلام ہے میں نے کہا اسلام کیا چیز ہے کہا اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن وہ کہاں ہیں میں کس طرح پہنچ سکتی ہوں کہا کہ آنکھیں بند کر لو اور میرے ساتھ چلو آنکھیں بند کی تو نجانے کہاں پر آ گئی اب کہا گیا آنکھیں کھولو آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے آپ کو دجلہ کی کنارے کھڑا پایا اب میں پریشان اور آنکھیں پھار پھار کر ادھر ادھر دیکھ رہی چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس شخص نے ہجرے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہی اس عالم کا ہجرہ وہیں چلی جاؤ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے مسلمان کر دیجئے آپ کے دین کو اپنانا چاہتی ہوں سبحان اللہ رش سے آنکھوں میں آنسو آ گئے کیا محبت ان کو مسلمان کر دیا گیا پھر اس لڑکی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ دین کی وہ لڑکی عورتوں کی رہنمائی کرتی اس عالم دین کی صحبت میں رہتی یہاں تک کہ اللہ تعالی سے جاں ملی اس کی وفات کے بعد عالم کا بھی کچھ دنوں میں انتقال ہو گیا اور جب کسی بندے نے خواب میں ان دونوں کو دیکھا تو عالم دین جنت میں بیٹھے ہوئے اور جنت میں جس پہلی عورت سے ان کا نکاح ہوا وہ وہی لڑکی تھی جس سے دنیا میں انہوں نے محبت کی تھی اللہ تعالی نے یہاں تو نہ ملوایا وہاں پر حضرت میں اس کو حوروں کی ملکہ بنا دیا سبحان اللہ اب اس واقعے کو مکمل سن لیا ہے تو لائک کریں کومنٹ کرتے رہا کریں شیئر کریں اس واقعے کو سکرین بجاب ویڈیوز دیکھ رہیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزت اللہ خیر اے اللہ